اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اپنا لیکچر نمبر فور سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ماتھی میٹکل میتھر بائی ایس ایم یوسف چپٹر نمبر 11 جو کہ لیپلاس ٹرانس فارم سے ریلیٹڈ ہے اس کی ایکسرسائز 11.1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویری اپورٹنٹ تو اس کے پہلے پانچ قویسٹنز کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ایکسرسائز 11.1 کے ایکسرسائز 11.1 ہمیں دیا ہوا ہے ف فٹی اس ایکسرسکیر پلس سکسٹی مائنس سیونٹین یہ ہے ہمارے پاس اس کا فسٹ کوئیسٹن تو اس کو آپ لوگوں نے دیا اب اس کو ہم نے سولو کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا اس کو زوم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کلیرلی نظر آئے تو سب سے پہلے ہم نے اس فنکشن کا لیپلاس ٹرانس فارم فائنڈ کرنا ہے تو یہ ہم نے اس کو ڈونیٹ کر لیپلاس ٹرانس فارم آف ایف 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 ای سکر پلس سکسٹی مائنس سیونٹین ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے کیا کہا یہاں پہ ہمیں تین فنکشن ٹوٹل دی ہوئے ہیں تینوں فنکشن کا ہم نے علیہ دے سے ٹرانس فارم لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم تینوں فنکشن کا علیہ دے سے ٹرانس فارم لے لیا اب ہم نے کیا یہ تو ویسے آجائے کیونکہ یہ ہم نے پتہ ٹی ریس ٹو دی پاور این والا فارمولا اس کے اوپر لگے گا اب اس کے بعد دوسرا فنکشن کیا آرہا تھا سکس ٹی آرہ کر سکتے ہیں ادھر وائزم کو سولو نہیں کر سکتے اس کے بعد بات کرتے ہیں سیکنڈ کوسٹن کی سیکنڈ کوسٹن ہمارے پاس دیا ہوا ہے ایس ایس ایک وال ٹو ایری اس ٹو دی پاور 3 تی پلس 5 ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا سمپلی فائی کر لیتا ہمیں پتا ہے کہ اگر پاورز ہمارے پاس ایڈ ہو رہی ہوں تو ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو اس کی جس کی بے سیم ہو اس کی پاور آپس میں ایڈ ہو رہی تو اس کا مطلب ہے یہ جو پاور آ رہی ہے اس کی ہم الیدہ الیدہ بیس ای لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا سمپلی فائی کر لیا اب کوسٹن ہے کہ ایف آف ٹی کا ہم نے لیپ لس ٹرانسفور فائنڈ کر لیا تو یہ ہم نے اس کو ڈونیٹ کر لیا لیپ لس ٹرانسفورم آف ایف آف ٹی اب اس ایف آف ٹی کی جگہ پھر ہم نے اس کی ویلیو پٹ کر لی اب یہ جو فنکچن آ رہے ہمارے پاس ای ایہ فاور 5 اس کا ماں پاس کوئی فارملہ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے ایسا لی فارملہ نہیں پڑا جبکہ ایرز توتی پواہد째 ای ریس تو تی پاور ایٹی والا ہم نے فارملہ پڑھا تھا اس کم اس کم بتا نتازل کر سکتے ہیں تم کیا کریں گے کہ یہاں پر ایلیوٹ ڈی پاور 5 کم کم لے لیں گے اس ایری Ty تع آپ کو مور ایس ماینس اے اب یہ ویلیوٹ vẫn بڑھ لیا جائے reusable ملٹیپلائی ہوگا تو ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر آجے گا یہ تھا ہمارے پاس question number 2 اس کے بعد بات کرتے ہیں question number 3 کی question number 3 میں اس نے ہمیں ایک sign function دیا ہوا یعنی f of d ہمیں دیا ہوا sign into s 70 plus 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمیں دیا اس کا ہم نے lap plus transform find کرنا تو یہاں پر ہم اس کا lap loss لے لیے f of d کی جگہ پر ہم نے اس کی value لے لیے ٹھیک ہے اگر ہم تھوڑا سا فوکس کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہمارے پاس function ہے یہ ہمارے پاس ایک فارمولا بن رہا ہے sign alpha plus beta وہ کس کے برابر ہوتا ہے اگر وہ ہوتا ہے sign alpha cos beta plus cos alpha into sin beta کے برابر ہوتا ہے وہ والا فارمولے کے مطابق ہم اس کو open جب ہم کھولیں گے تو یہاں پر آجے گا ہمارے پاس lap loss transform 70 dot cos 4 plus cos 70 dot sin 4 ہم نے فارمولا open کر لیا ہے sign alpha plus beta والا ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر ہم غور کریں تھوڑا سا sign 70 یعنی کہ sign 80 والا اس کے اوپر فارمولا لگ سکتا ہے لیکن cos 4 والا ہم نے کوئی فارمولا نہیں پڑا اسی طرح یہاں پر cos 70 والا فارمولا ہم use کر سکتے ہیں mean cos 80 والا فارمولا لیکن sign 4 والا ہم نے ایسا کوئی فارمولا نہیں پڑا تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم cos 4 کو common لے لیں اور یہاں سے ہم sign 4 کو common لے لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ان دونوں کو ہم نے الیدہ الیدہ یہاں سے ہم نے cos 4 کو common لے کر سائن سیونٹی کا الیدہ سے transform لے لیا درمیان میں پلس اس کے بعد سائن فور کو common لے کے ہم نے cos 70 کا الیدہ سے transform لے لیا clear تو اب اس کے فارمولے کے مطابق سائن سیونٹی کو اپن کریں گے تو یہ برابر ہوگا سیون آور ایس سکیر پلس سیون سکیر اسی طرح آگے پلس سیون فور ڈاٹ ایس آور ایس سکیر پلس سیون سکیر تو فارمولے لگائیں اس کی اوپر اور کچھ بھی نہیں کیا آگے مزید اس کو سالو کریں گے تو یہ آجے گا ہمارے پاس اس چیز کا solution اور یہ آجے گا ہمارے پاس اس چیز کا solution ڈیک ہے بالکل سیمپل calculation کی ہوئے اس کو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے تو یہاں سے آپ لوگ اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے اس question کا تو بات کرتے ہیں question number 4 کی question number 4 میں اس نے ہمیں دیا ہوئے cause 80 plus b یعنی کہ dramatic function دیا ہوئے اوپر والے question میں sign alpha plus beta والا فارمولہ لگنا تھا یہاں پر cause alpha plus beta والا فارمولہ لگا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس function کا ہم نے lap plus transform فائنڈ کرنا ہے تو اس کے جگہ پر ہم اس کی value put کر لیں گے اب ہم پتہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں cause alpha plus beta آ رہا ہے ٹھیک ہے تو cause alpha plus beta ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے cause alpha cause beta minus sign alpha sign beta کے برابر ہوتا ہے تو اس فارمولے کے مطابق جب ہم اس کو open کریں گے تو یہ آجائے کہ cause 80 cause b minus sign 80 sign b کے برابر آجائے گا ٹھیک ہے اب مزید اگر اس کے کے اوپر تھوڑا سا گوھر کریں تو یہاں پر دیکھیں cause b آ رہا ہے اس کی کوئی value نہیں ہوتی sign b آ رہا ہے اس کا بھی ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں تو ہم ان دونوں functions کو common لے لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کیونکہ درمیان میں minus آ رہا ہے تو ان دونوں functions ایک function ہمارے پاس total یہ ہے دوسرا function یہ ہے تو ان دونوں functions کا ہم لیدہ لیدہ transform لے لیں گے ٹھیک ہے لیدہ لیدہ transform لینے کے بعد یہاں سے ہم cause b کو common لے لیں گے اور جہاں سے ہم sign b کو common لے لیے ٹھیک ہے اندر رہا گیا ہمارے پر transform of cause 80 یہاں سے رہا گیا لے پلاس transform of sign 80 clear ہے تو اس کے جب ہم فارمولے کے مطابق ان کو جب ہم open کریں گے تو یہاں پر آجائے گا s over s square plus a اور یہاں پر آجائے گا a over s square plus a square تو فارمولہ آتا ہوگا تو مزید question solve ہو جائے گا اگر فارمولہ ہی نہیں آتا ہوگا تو آگے question solve نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مزید ان دونوں functions کی ہم calculation کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا final answer آجائے گا clear یہ تھا ہمارے پاس question number 4 اس کا بھی آپ لوگ screen short لے سکتے ہیں so next بات کرتے ہیں ہم question number 5 کی question number 5 میں اس نے ہمیں f of t کی value دی ہوئے cause h into 5 t minus 3 یعنی کہ یہاں پر hyperbolic function آگے تو hyperbolic والا فارمولہ لگے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا لے plus transform find کرنا ہے تو اس کی جگہ پہ یہ آگا اس کی value put کر لی تو یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ cause hyperbolic into 5 t minus 3 یعنی کہ cause hyperbolic alpha minus beta والا فارمولہ لگا ہے تو وہ ہی ہم فارمولہ دوبارہ یہاں پر ہم scopen کر لیں گے فارمولے کے مطابق ہوا جائے گا cause alpha cause beta minus sin alpha sin beta کے مطابق ہم نے scopen کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ایک function ہمارے پاس یہ ایک function یہ ہے تو ان دونوں functions کا ہم الیدہ الیدہ سے transform find کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اب کیا کیا یہاں پر دیکھیں cause h3 کے مرپس کوئی value نہیں تھی اس کو ہم نے یہاں سے common لے لیا cause 5t کے مرپس value تھی اس کا ہم transform لے لیں گے next step پر اسی طرح یہاں پر اگر گوھر رکے تو sign h3 کے مرپس کوئی value نہیں تھی کوئی فارمولے اس کو ہم نے یہاں پر common لے لیا پیچھے رہ گیا ہمارے پاس sign h5t اس کو ہم نے یہاں پر اس کا transform لے لینا ٹھیک ہے next step اپنے ہم یہاں پر cause یہ جو میں دیا ہوا ہے cause h5t دیا ہوا ہے اس کو ہم فارمولے کے مطابق open کریں گے تو یہ آجائے گا s over s minus 5 square sorry s over s square minus 5 square اسی طرح minus sign h3 into five over s square minus 5 square ٹھیک ہے sign h80 والا فارمولا اس کے پر لگا دیا مزید ہم اس کو solve کریں گا تو یہ ہمارے پاس اس side کا solution آجائے گا اور اس side کا solution ہمارے پاس یہ آجائے گا اور یہ ہی اس کا ہمارے پاس final solution ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا بھی آپ سکرین جو لے سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس question number 5 اسی کے ساتھ ہم نے پہلے پانچ questions کو discuss کر لیا exercise 11.1 کے so next جو ہے وہ next lecture میں ہم question number 6 سے لے کر question number 10 تک solve کریں گے انشاءاللہ so تب تک کے لیے take care and and a lafiz